ہائے دوستو میرے چینل پر استقبال ہے تو آج سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پیل یہ ہے مدار کے پیل جس کو آگ کا پیل بولتے ہیں تو یہ مہینہ چلنا ہے مارچ مارچ کے بعد آئے گا اپرائل مائی اپرائل اور مائی کے دونوں مہینے میں جو مدار کا پیل ہوتا ہے اگر آپ ایسی دیکھو یہ سخت جگہ پہ ہے اگر اگل بگل یہاں پہ سوراک نہیں ہے تو یہ پیل بہت ٹاپ کا منا جاتا ہے تو اس کی آپ کو جل نکھانا ہے اور جو راجستان میں رہتے ہیں یعنی ریتیلے علاقے میں تو ریتیلے علاقے والا بھی بہت ٹاپ کا ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جتنی بھی ریتیلے علاقہ ہے تو یہ والا مہینہ چھوڑ کے مارچ والا چھوڑ کے اپرائل مائی یہ دونوں مہینے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جل سدہ اکھاڑ لینا ہے یہ مدار کا دیکھو یہاں پہ لگا ہے تو آپ کو اکھاڑ لینا ہے اس کے بات کرنا کیا ہے کہ اس کو دھوکے اور چھاؤں میں سکھانا ہے جب وہ سوک جائے تو اس کی جڑ کا بگلہ آپ کو نکال لینا ہے دیکھو یہ سب اچھے لگے ہیں یہ جو لگے ہیں یہ اچھے والے ہیں اگر کوئی جو پانی کے کنارے لگے ہوتے ہیں جہاں پانی بہرہ ہوتا ہے تو وہ بیکار ہوتے ہیں یا سخت جگہ پہ لگے ہوں اگر بگل چھووں کے سوراک ہوں تو وہ بھی بیکار ہوتا ہے دیکھو اس کے اگر بگل کوئی سوراک نہیں ہے لیکن یہ سخت ہوگا تو بالو والے علاقے میں تو یہاں پہ جہاں پہ ہم جمنا کنارے جو بالو آ جاتی وہاں لگا ہو اگر مدار کا پیڑ تو آسانی سے آپ کو کھڑ آئے گا تو آپ کو سب کی جڑ کا بکلا نکالنا ہے کہنے کے بات پورا پیڑ اکھاڑ لینا ہے آپ کو جڑ سمیت اور اس کو صاف کر لینا بالو سے اس کے بعد اسے چھاؤں میں سکھانا ہے اور سکھانے کے بعد جب وہ سوک جائے تو ان کے بکلے نکال لینا آپ کو اور بکلا نکال کے آپ کسی کانس کے ڈبے میں بھل لیں اور رکھ لیں محفوظ کر لیں یہ آپ کا یہ سمجھ لو سال بھر کے لیے مٹیریل تیار ہے تو آپ کو ایک اس کی ایک خوبی میں بتاتا ہوں جب وہ سوک جائے تو بکلا نکل آئے تو ان بکلوں کو تھوڑا جتنا لینا اتنا لیلو پورڈر فارم میں چینج کر لو بکری کی دودھ میں ملا کے ایک ایک بوند اگر مرگی والے مریج کو آپ ناک بھی ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا مرگی کا روک ختم ہو جائے گا یہ ایک نمبر کا ریزلٹ ہے آپ یقین مانیں آپ اس کو یوز کریں لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو پیڑ لینا ہے وہ لینا ہے اپرائل مائی والا اپرائل مائی والا دھیان رکھنا اپرائل یہ ابھی ہم جو بیڈیو بنا رہا ہے یہ مارچ چلنا ہے اس کے بعد جو آئے گا اپرائل مائی تو آپ کو اپرائل مائی والا تو آپ کوشش کرنا کہ جو بالو والی جگہوں میں لگا ہو تو جل سمیت اکھار لینا ہے بس اس کو سکھا لینا ہے اور اس کے بکلے کو پھر سکھانے کے بعد بکلوں کو نکال لینا اور ایک سیشم بھل لینا بس جو پہلا میں آپ کو اس کا نسخہ دے رہا ہوں وہ ہے مرگی روک سے بہت ہی لا جباب وہ نسخہ ہے باریک پورڈر میں چینج کر لینا جتنا آپ کو لینا ہے اس مرگی والے مریض کی ناک میں آپ کو ایک ایک بون ڈالنا ہے اگر بڑا بندہ ہے تو دو دو بون ڈالیں یہ صبح شام آپ کو ڈالنا ہے اور جب مرگی کا دورہ پڑے تب تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے ویسے آپ صبح شام ڈالیں گے تو یقین مانئے جس کا ایک ہفتے میں دو یا تین بار دورے آ رہے ہیں تو وہ ایک ہو جائیں گے دیرے دیرے کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ ہمیں یاد کریں گے اور دعاوں میں پلیس یاد رکھیں اور اس کو یوز کریں یہ ابھی دیکھ رو آپ سامنے کتنے مدار کی پیڑ لکھی ہیں تو آپ لوگوں کو بالو بے جانا ہے اور نکالنا ہے چلیے شکریہ